اسلام علیکم بات کریں گے لنزز کی ٹائپس آف لنزز کی پرنسپل فوکس اور فوکل لنز کے بارے میں یہ جو ٹوپکس میں نے سیلیکٹ کی ہیں یہ کلاس ایٹ کی جو سائنس کی بک ہے پنجاب ٹیکس بک کی وہاں سے میں نے چپٹر ٹن سے یہ ٹوپکس سیلیکٹ کی ہیں تو اس کے ایکسپلین کروں گا سب سے پہلی جو چیز یہاں پہ ہے وہ ہے لنز لنز کیا چیز ہے لنز کہتے ہیں کسی خاص مٹیریل کے ٹکڑے کو خاص مٹیریل مطلب کیا بات خاص کیا ہے اس میں اس میں دو چیزیں خاص ہیں پہلی بات بہت ضروری ٹرانسپرنٹ ہونا چاہیے ٹرانسپرنٹ سے کیا مراد ہے ٹرانسپرنٹ کہتے ہیں ایسے مٹیریل کو جس کے پار آپ دیکھ سکیں مثال کے طور پہ کانچ ہے گلاس ہے آپ کے پاس جس کو کانچ بھی کہا جاتا ہے کانچ کے پار آپ دیکھ سکتے ہیں کانچ کا ٹکڑا لیں اس کو اپنی آنکھ کے سامنے آپ رکھیں تو آپ کو اس کے پار نظر آئے گا تو ایسے مٹیریل کو کہا جاتا ہے ٹرانسپرنٹ اب ٹرانسپرنٹ کا جو متضاد ہے اس کو کہتے ہیں اوپیک ایک سائیڈ انفرمیشن ہے ٹوپک کا حصہ نہیں ہے صرف بتا رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لئے جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک کتاب لے لیجئے کتاب کو جب آپ اپنی آنکھ کے سامنے آپ رکھیں تو آپ کو اس کے پار نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا اس کے پیچھے کیا آپ کو کتاب نظر آئے گی ایسی جو چیز جس کے پار آپ نہ دیکھ سکیں اسے اوپیک کہا جاتا ہے جن چیزوں کے پار آپ دیکھ سکیں اسے کہا جاتا ہے ٹرانسپرنٹ جیسے کہ کانچ گلاس دوسری جو اس میٹیل میں خاص بات ہونی چاہیے جس کے ٹکڑے کو لنز کہا جاتا ہے وہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے سفیر سفیر کس چیز کو کہتے ہیں دیکھئے آپ کے پاس اگر ایک انگوٹھی ہے انگوٹھی کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے سرکل ہے وہ بھی لیکن جیسے کہ کسی نے ایک تار کو جوڑا ہو اچھا اسی طرح جو سیڈی ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے بھرا ہوا ایک سرکل ہے صحیح اب جو ٹینس کی بال ہے ٹینس کی جو بال ہے یا کرکٹ کی جو بال ہے اس کو آپ جس مرضی طرف سے دیکھیں وہ آپ کو سرکل ہی نظر آئے گا اگر آپ اس کو موڑیں گے تو وہ آپ کو کچھ سیدھی لائنس ہی نظر نہیں آنے لگی جس طرف سے مرضی آپ دیکھیں اس کو آپ کو وہ سرکل ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کو 3D بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3D میں آپ کو وہ سرکل نظر آئے گا تو ایسی اوبجیکٹس کو کہا جاتا ہے سفیر جیسے کہ ٹینس کی بال ہے جیسے کہ کرکٹ کی بال ہے اب ٹینس کی جو بال ہے وہ ایک ہولو سفیر ہے اندر سے کوکلا ہے کرکٹ کی جو بال ہے وہ اندر سے بھرا بھری ہوئی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھرا ہوا سفیر ہے ٹھوس ہے جو ٹھیک پوری ہو جائیں تو اس طرح کا اگر کوئی سفیر ہو جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کو کاٹا جائے ایک خاص شکل میں تو جو ٹکڑا ہمیں ملے گا وہ کہلائے گا لینس آچھا اب سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنی دونے ریکوارمنٹس کے مطابق ہم نے فرض کیا یہ ایک سفیر ہے کانچ کا بنا ہوا یہ ایک کانچ کا بنا ہوا سفیر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پہلے کاٹا کچھ اس طریقے سے ایسے اور کچھ ایسے ٹھیک آچھا جب ہم نے اس حصے کو کاٹا تو ہماری کاٹتے وقت اس حصے کو ریکوارمنٹ کیا تھی یا کس چیز کا ہم نے خیال رکھا وہ یہ تھا کہ اس کا درمیان کا حصہ سینٹر پارٹ ٹھیک ہے یہ میڈ پارٹ جو ہے وہ رکھا گیا تھک اور کنارے جو ہیں وہ رکھے گے تھن درمیان کا حصہ رکھا گیا موٹا اور کنارے رکھے گے باریک تو اس طرح کا جو لنس ملا اس سفیر کا جو ٹکڑا تھا اس ٹرانسپیرنٹ سفیر کا جو ٹکڑا جو اس طرح کا لنس ہمیں ملا اس کو کہیں گے ہم کنویکس لنس ٹھیک یہ جو ہمیں ٹکڑا ملا ہے یہ کہلائے گا کنویکس لنس اچھا اب اسی ٹرانسپیرنٹ سفیر سے ہم نے ایک اور شکل میں لنس کاٹا کچھ اس طرح سے اس بار ہم نے یہ خیال رکھا کہ کنارے موٹے ہوں کنارے موٹے ہوں اور جو درمیان کا حصہ ہے وہ باریک ہو درمیان کا حصہ تھن ہوگا اور کنارے اس کے ٹھک ہوں گے تو اب ہمیں یہ جو جس شکل کا لنس ہمیں اب ملا کچھ اس طرح سے کٹنے کے بعد اس طرح کے لنس کو کہا جاتا ہے کنکیو لنس اب دیکھیں اس کا جو درمیان کا حصہ ہے جو اس کا میڈ پارٹ ہے یا جو اس کا سنٹرل پارٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے تھن اور اس کے کنارے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیں تھک ایک اور بہت ضروری بات بہت ضروری بات دہا دیجئے یہ جو سفیر ہے جس سے ہم نے یہ لنس کاٹے یہ جو ٹرانسپیرنٹ سفیر ہے اس کے سنٹرل پوائنٹ کو بلکل اس کے سنٹر میں جو پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ کچھ یا کچھ اس کو تھوڑا سا اگر موو کر لیں ہم تو کچھ ہی یہاں پہ تقریباً فرض کیا یہ بلکل اس کے سنٹر میں تو یہ ایک خاص پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے سنٹر آف کرویچر ٹھیک ہے پرونانسیشن یاد رکھیے گا اچھا ایک بہت ضروری بات اب اس کا سنٹرل پوائنٹ ہے تو کیا لنس کا سنٹرل پوائنٹ نہیں ہوگا لنس کا سنٹرل پوائنٹ بھی ہوگا اس لنس کا بھی سنٹرل پوائنٹ ہوگا جس کو ہم نے کہا ہے کنویکس لنس اس لنس کا سنٹرل پوائنٹ بھی ہوگا جس کو ہم نے کہا ہے کنکیو لنس لیکن جو لنس کا سنٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے آپٹیکل سنٹر اس لنس کے لئے بھی یہ کہلائے گا آپٹیکل سنٹر آچھا اب آپ دیکھئے یہ تینوں ایک لائن میں میں نے ان کو کیوں ڈراؤ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن ہے ایک ایسی لائن اگر یہ سیدھی نہ بھی آئے تو آپ کتاب میں ڈائیگرام دیکھ لیجئے گا وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک ہی لائن ہو اور یہ سیدھی ہو تھوڑی سی ٹیڑی بنی ہے اچھا یہ جو لائن ایسی لائن ایسی لکیر جو گزرے آپٹیکل سینٹر سے بھی اور سینٹر آف کرویچر سے بھی اس لائن کو اس لکیر کو کہا جاتا ہے پرنسپل ایکسس اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو آپٹیکل ایکسس بھی کہا جاتا ہے یہ دو نام اس کو دیئے گئے تو اب تک جو ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس کو ریواز کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہم نے جب پڑھی وہ یہ تھی کہ لینس کیا ہے ایک خاص میٹریل کا حصہ وہ خاص میٹریل کیا ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہو اور سفیر ہو ہم نے پڑھا ٹرانسپیرنٹ کس کو کہتے ہیں سفیر کس کو کہتے ہیں پھر ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ سفیر لیا اس کو پہلے کچھ ایسے کاٹا کہ میڈ پارٹ تھک تھا اور کنارے اس کے تھن تھے تو ہمیں ملا کنویکس لینس پھر ہم نے اس کو ایسے کاٹا کہ اس کا میڈ پارٹ تھن تھا اور کنارے تھک تھے تو ہمیں ملا کنکیو لینس ٹھیک ہے پھر ہم نے وہ جو سفیر تھا جو ٹرانسپیرنٹ سفیر تھا اس کا سنٹرل پوئنٹ کو ڈیفائن کیا کہ اس کو سنٹر آف کرویچر کہیں گے اور پھر ہم نے لینس کے سنٹرل پوئنٹ کو ڈیفائن کیا کہ اس کو اپٹیکل سنٹر کہیں گے پھر ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ جو لائن گزرے ان تینوں پوئنٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے ایک ایسی لائن جو گزرے اپٹیکل سنٹر سے بھی اور سنٹر آف کرویچر سے بھی وہ کہلاتی ہے پرنسپل ایکسس اب ایک اور بہت دھیان دینے کی بات فرض کیا میرے پاس یہاں پہ ایک کنویکس لینس موجود ہے ٹھیک یہ اس کا سنٹر پوئنٹ ہے اور جو لینس کا سنٹر پوئنٹ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اپٹیکل سنٹر یہ جو لکیر ہے یہ کہلائے گی پرنسپل ایکسس آچھا اب روشنی جو ہے وہ کرنوں میں ٹریول کرتی ہے روشنی کی کرنیں ہوتی ہیں ریز لائٹ ریز کہا جاتا ہے ٹھیک اب لائٹ کی ریز جو اس کے پیرلل ٹریول کر رہی ہوں پرنسپل ایکسس کے جب وہ لینس سے ٹکراتی ہیں تو وہ مڑ جاتی ہیں ان کا پاتھ چینج ہو جاتا ہے بینڈ ہو جاتی ہیں جب لائٹ کی ری بینڈ ہو جائے کسی مٹیریل سے ٹکرانے کے بعد اس پروپرٹی کو لائٹ کی ری کے اس عمل کو اس خصوصیت کو کہا جاتا ہے ریفریکشن لائٹ کی ریز اپنا پاتھ چینج کر لیں کسی مٹیریل سے ٹکرا کے مڑ جائیں اس کو کہا جاتا ہے ریفریکشن اچھا یہ جو پوائنٹ ہے دوبارہ سے میں یاد کروا دوں آپ کو اسے کہا جائے گا آپٹیکل سینٹر ٹھیک اب دوبارہ ہم نے یہ کہا کہ لائٹ کی ری گزری جیسے ہی لینس سے پار ہوئی وہ مڑ گئی اور پرنسپل ایکسس پہ ایک جگہ اس نے کٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ری گزر رہی ہے وہ بھی دیکھئے یہ سب ریز جو ہے جیسے ہی لینس سے پار ہوں گی یہ ایک کومن پوائنٹ پہ جا کے اکٹھی ہو رہی ہیں یہ پرنسپل ایکسس کو کٹ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ایک کومن پوائنٹ پہ اکٹھی ہو رہی ہیں اس کومن پوائنٹ کو کہا جاتا ہے پرنسپل فوکس اور یہ آپٹیکل سینٹر اور پرنسپل فوکس اس کے درمیان کے فاصلے کو کہا جاتا ہے فوکل لیند صحیح صحیح اچھا اب جو روشنی کی کرنے ہیں جو ریز ہیں وہ کنویکس لینس سے گزرنے کے بعد اکٹھی ہو رہی ہیں مل رہی ہیں تو اسی وجہ سے کنویکس لینس کو ایک اور نام جو دیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے کنویکس لینس کنویکس کہتے ہیں یا کنویکس کہتے ہیں اکٹھا ہونا ٹھیک ہے اب اسی کے مترادف نہیں متضاد ہے دوسرا لینس جو ہم نے ڈراؤ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دوسرا لینس تھا کچھ اس طرح سے اس کو کہا تھا ہم نے یہ ہے کونکیو لینس اگین اس کا سنٹرل پوئنٹ ہے یہاں سے جو لائن گزر رہی ہے سنٹرل پوئنٹ سے اس کو کہیں گے کہ یہ پرنسپل ایکسز ہے اب روشنی کی ریز آئیں گی یہاں پہ ٹھیک روشنی کی ریز آئی ٹکرائی اس سے اور اس سے پار ہونے کے بعد یہ کیا ہو گیا یہ تو کئ anecd اور جا رہی ہے دیکھتے ہیں نیچے کیا ہوگا روشنی کی ریز آئی ٹکرائی پار ہونے کے بعد یہ کیا ہو گیا یہ تو کئی اور جا رہی ہے یہ تو کنورج نہیں ہو رہی. اچھا تھوڑا سا لیبل اس کو کرنے ذرا اپنی ڈائیگرام کو یہ ہے ہمارا اپٹیکل سینٹر دوبارہ سے یہ کہلائے گا جی پرنسپل ایکسز ٹھیک ہے اچھا یہ آگئی ریز آف لائٹ اور یہ تو ہمیں آلریڈی پتا ہے یہ کیا ہے یہ اس کو کہیں گے جی یہ ہے کنکیو لینز کنکیو لینز ہے یہ اچھا اب اس میں آپ دیکھیں لائٹ کی ریز اکٹھی ہونے کے بجائے کسی دوسری طرف مڑ گئی. ریفریکٹ ہوئی ہیں. ریفریکشن تو لائٹ کی یہ پراپرٹی ہے نا ریز کی کہ وہ کسی میٹریل سے ٹکرائیں اور پھر بینڈ ہو جائیں. پات چینج کر لیں لیکن ایک بہت اہم چیز یہ لائٹ کی جو ریز جو بینڈ ہوئی ہیں یہ ایسے نظر آتی ہیں ایسے نظر آتی ہیں یہ کہ یہ کسی کومن پوائنٹ سے نکل رہی ہیں کسی ایک خاص پوائنٹ سے نکل کے آ رہی ہیں یہ نظر اس طرح سے آتی ہے ٹھیک ہے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ سے نکل کے آ رہی ہیں اب دیکھئے کنویکس لینز میں جہاں پہ ریز اکٹھی ہوئی اس کو کہا گیا کہ یہ پرنسپل فوکس ہے کنکیو لینز میں دیکھئے اب یہاں پہ ایسا جو لگ رہا ہے کہ ریز یہاں سے نکل کے آ رہی ہیں تو اس پوائنٹ کو ہم کہیں گے یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس بار کہلائے گا پرنسپل فوکس اور اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ پرنسپل فوکس اور کنکیو لینز کے درمیان اس فاصلے کو کہا جائے گا فوکل لینز ایک اور بہت اہم بات دیکھئے کنویکس لینز روشنی کی کرنوں کو اکٹھا کر رہا تھا کنورج کر رہا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ کنورجنگ لینز ہے کنکیو لینز ان کو الگ الگ کر رہا ہے ان کو ڈائیورج کر رہا ہے جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ڈائیورج تو اس لیے اس کو ایک اور نام جو دیا گیا وہ ہے ڈائیورجنگ لینز ٹھیک یہ ہوگی ایک بات اچھا اب امیج کے بارے میں جو بھی بات ہے نا کہ کہتے ہیں جی کہ اس کا پرنسپل فوکس یہاں پہ بنتا ہے اور اس کی فوکل لینز پوزٹیو ہے تو یہاں پہ اگر آپ سکرین رکھیں اس جگہ پہ تو آپ کو امیج ملتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو امیج سے ریلیٹیڈ جو بھی بات ہے یہ میں ڈسکس کرنا چاہرہوں ایک سیپریٹ پارٹ میں تو امیج کیسے بنتا ہے لینز کا یہ جاننے کے لیے دیکھئے پارٹ ٹو موسیقی موسیقی موسیقی